دچھن بھارت کے زیادہ تر راجیوں میں بھاری بارس کی ویبیسی کا آم آدمی جیلہ ہے یہاں پر کسانوں کی فصلیں برباد ہو چکی ہیں تو دہیات سے لے کر سہروں تک کمو بیس حالت بھائیوہ ہیں کہ اندر سرکار دوارہ کرنا ٹکا تمیلاڈو کے لیے تین سو کروڑ روپے کے آردھک پیکیج راہت پیکیج کی گھوشنا کر دیا ایسے میں کرنا ٹکا کے زیادہ تر علاقوں میں گھروں میں پانی ورہا ہے کئی جگہ پر حالت اتنے بھائیوہ ہو چکے ہیں کہ آم آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے نمسکار کے سان ساتھیوں میں ہوں سانو چودری اور اس وقت میں موجود ہوں مہسرز اکروال سیدگرہ پرائیویٹ لیمٹیڈ میں یہاں پر آلو کے ریڈ جانیں گے لیکن آپ لوگوں سے ایک ہی نیویدن کریں گے اس سمیں پر جو آلو کا ریڈ چلا ہے وہ تھوڑا ڈاؤن چلا ہے لیکن آنے والے سمیں میں آلو ساتھویں آسوان پر پہنچنے والا ہے یعنی کہ آلو کے داموں میں انکریزن ہونے والا ہے کیونکہ مانگ ہی آپورتی کی جنلی ہوتی ہے اور اس سمیں پر کرنا ٹکا کے ہاسان منجیری چکمانگلورو بیلگاوی اگر بات کریں تمیل لائڈو کے جو نیلگری کے پاڑیوں میں ہوتا ڈیم بیم کولر اور اوٹی کا آلو اور یہاں پر بھاری بارس کے بعد میں اشتتی اتنی وکرال ہو چکی ہے کہ وہاں پر آلو پیاج کی فصلیں پوری طریقے سے نیستہ نابود یعنی برباد ہو چکی ہیں ایسے میں کولڈ میں رکھے ہوئے آلو کے دام بڑھنے والے ہیں چاہیں وہ آپ کا کیسا بھی آلو ہو کئی لوگ جو ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد میں یا کچھ کرنے کے بعد میں ان کی وہ ہو جاتی ہے کہ یہ جھوٹ ہے یا یہ ہے وہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آلو کے ریٹوں میں آنے والے سمیں میں آپ کے انکریزن دیکھنے کو مل سکتا ہے اور آلو جو ہے بارس روپے پرتی پیکٹ سے بھی پار جا سکتا ہے کئی کسان ہیں جو امید لگائے بیٹھے ہیں بارس روپے پرتی پیکٹ کی تو ہم ان کی امیدوں کو بیکار نہیں جائے اور آلو جو ہے اتنا ہی بکنے والا ہے لیکن نویدن آپ سے یہی رہے گا کہ آلو کے اگر ریٹ ہزار کروس کرتا ہے تو آلو کی نکاسی بند نہ کریں آلو کی نکاسی برقرار کرتے رہیں تاکی آلو کار جو اسٹیبل ہے وہ آگے جا کے یعنی کہ آپ کے تو امید بارس رو تک ہیں لیکن مانگ جتنی جیادہ اٹھے گی کہ آپ کا چاہے کھولڈ اسٹوریزن پر سے 32 پرسنٹ نکلا ہو چاہے 33 پرسنٹ یا آل نکلا ہو 40 پرسنٹ لیکن دام پور جب بڑھیں گے تو پھر کھولڈ اسٹوریزن پر سے نکاسی کوئی مائنے نہیں رکھتی ہے کوئی کتنا بھی چلا جا رہے جس وقت مانگ جیادہ آئے گی اس وقت آپ کے آلو جو ہے پنک لگیں گے اور آپ کو آلو کے اچھے ریٹ ملیں گے تو کسان ساتھی ہو اب دیکھ لیتا ہے بولی کا روزان لیکن نیویدن آپ سے یہی کریں گے دھہرے بنا کے رکھو گے سمتشتھی کے ساتھ رہو گے سب کچھ ملے گا اور اجیانتا اور بیعاپاریوں کے چنگل میں فسے رہو گے تو بیعاپاری تو آج بھی 700 اور 600 روپے خریدنے کے لئے آپ کے لئے تیار بیٹھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آلو تو پھکے گا آلو میں کتنا کوڑ لیسٹوئی میں رکھا ہوا ہے ایسے دلال ٹائپ کے لوگوں سے بستے رہیے کئی ایسے بھی ہیں جو اپنا آلو بیت سکھے ہیں اور کئی ایسے بھی ہیں جو 400-500 پیکٹ والے کسان ہیں تو وہ الٹا سیدھا بکواس کرتے رہتے ہیں تو ایسے میں ان لوگوں سے سترگ رہیے اور آلو جو ہے آپ کا اچھے ریٹ لے دی رہیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 1200 روپے پرتی پیکٹ جاتے ہیں یہ آلو کو روک دیں اور پھر دو یار روپے کی امید کرنے تو ایسے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن مانگ جو ہے سرباد نکلنے والی ہے اس کا اثر آپ جو ہے چار پانچ دن بات خود دیکھنا کیا ہونے والا ہے امید ہیں درہ سائی مت ہونے دیجئے امیدوں کو برقرہ رکھیں آلو کے ریٹ اچھے ملیں گے آپ کو چلی آپ بولی دیکھ لیتے ہیں اکی آسی پچاسی اکی آنوگ بیمل پنڈی جی نمبر دروں بات سات سو اکی آنوگ پچھتر سات سو بچھتر نکلو بچھتر اچھے مڈی جی سات سو اچھے مڈی جی بچھ دیا بچھتے مجبوری پیسے جی پیسے گیا اگر نہیں ہوتی تو نہیں ہوتی نہیں بچتے ابھی اچھا تو کتنے ابھی کتنے پیکٹ اور بچے ہوں گے تو پورا ہی کھیل کھیلیں گے اب ہاں پورا کھیلیں گے کتنے تک امید لگ رہی ہے اب اب تو یہ مجوری بن گئی ساڑھے تین سوار بڑھ جائیں گے تو گیارہ سوار سو ہو جائے گا تو اسی ریٹو بچیں گے اب تو بچے ہوئے ہیں امید پوری ہے ابھی ہم کو پوری امید ہے یہ تھوڑا بہت نکال دیا ہے جیدہ آپ کو تو اب آلو کی کہا تک امید لگ رہی کہا تک بک سکتا ہے بارہ سا تک تیرہ سا تک بک سکتا ہے امید ہے تو آپ سماجہ کھونتے ہیں تو فسلیں برواد ہو رہی ہیں بہت فسلیں نشٹ ہو گئیں مانگ آ رہی ہے بڑھ سکتے ہیں بڑھ سکتے ہیں کسانوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے کسان رکے ہیں ابھی نہیں بیچیں کسان زادی میرے ساتھ میں کسان موجود ہے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں میرا نام یوگیندر سنگھ گڑی جولیا آپ یہاں آلو بیکنے کے لئے آئے تھے جی آلو بیکنے کے لئے آئے تھے لیکن آلو کا اچھت ریٹ نہیں لگا تو ہم نے اپنا آلو نہیں بیکا اور کسانوائیوں سے کہنا چاہتے ہیں تھوڑا دہرہ بنا کے رکھیں آلو اچھے ریٹ پر بگے گا کتنا مانگ رہے ہیں کتنے اوپر تک جاسب ہزار بارے سو روپے کی کوشت تک آلو پہنچ سکتا ہے جیسے ایک دچھن بھارت میں بارس بہت ہو رہی ہے اس حساب سے وہاں کی بسل میں نقصان ہے اس کا ایڈیا لگایا جائے وہاں کی مانگ کتنی اچھی نکلتی ہے اسی کے حساب سے اچھے ریٹ ملیں گے یعنی کہ آپ مان رہے ہیں کہ وہاں مانگ نکلنے والی ہے جی اسی سے ریٹ کمپیر ہوں گے ہاں اسی سے ریٹ کمپیر ہوں گے کتنے تک مان رہے ہیں بارے سو روپے بھی بیک سکتا ہے یہ آلو ہے بائے کولڈ میں تھیل چٹائی لے کے آتے ہیں کہ کسانوں کی سمجھ لینا آپ زیادہ کہنا ہو چیت نہیں ہے بٹ کسانوں کو آلو کا صحیح ریٹ ملنا چاہیے لیکن نہیں مل پارا لیکن کسان بھائیو میں آپ سے یہی پر ایک بات کہنا چاہوں گا چار یا پانس دن کا رک جائیں اس میں آپ کا کچھ نہ کچھ بینیفٹ مل جائے گا یہ تو تھیل چٹائی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ لینا کیا کرنا چاہتے ہیں تو بارہ سور پر پرتی پیگٹ یہاں تک سب ہی کو امید ہے کہ اتنا جا سکتا ہے یہ کسان بھی کہہ رہے ہیں اور ایسا ہو بھی گیا تو اپنے آلو کے صحیح قیمت لے لینا لیکالتے رہیے گا اگر آپ کو بارہ سور پر ریٹ ہوتے ہی اور پھر دوارہ سے یہ دیکھیں پندرہ سو پھرہ وہ آپ کو مر جی ہے کیوں جی بلکل ٹھیک بات ہے وہ تو آگے ریٹ بڑھے گا اسی کے انصار آئیڈیا لگے گا اگر آپ نے یہاں پہ کولڈ پہ آئے تھے کہاں کے رہنے والے ہیں نگلا کلی اچھا تو اس سمیہ پر کیا کہنا چاہیں گے اس سمیہ پہ کسان آلو خوب بیچ رہے جرورت ہے ڈی اے بھی لینے جوریہ لینو سب کو انتیام کرنے آگے کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے کہاں کسان ہے خود سل پر ہے تو بنیا نا بنجاب کسان چینلوں میں آپ دیکھ رہے ہیں دچھن بھارت میں در ساتھ ہو رہی ہے کیا یہ بات صحیح ہے یہ صحیح ہے بینگلوری کا آج ہم سماچارم دیکھ کے آئے وہ بارس ہے یہ تین دنہ ہائی لیٹ جاری کر دو ابھی بارسات ہو گیا آہ کرنا تک بہرانگ بارس ہے تو اس کا کوئی بینیفیٹ جو ہے آپ کے آلو پر آ سکتا ہے یا نہیں اب یہ تو بیوپائی لوگو جانے کسان ہے کہ آجانے کا یہ ماں تک کی ہے ہماری دل ملتا ہے اگر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تو کہ ملتا ہے ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میرا نام روحی چودری ہے میں آلو بیچنے کے لئے آیا لیکن اچھا ریٹ نہیں لگا اس وجہ سے میرے آلو کا اسی لئے میں نے آلو کو نہیں بیکا 680 روپے پیکٹ کا ریٹ بتایا تھا ان لوگوں نے آلو کا لیکن 680 میں ہم سیٹس پائی نہیں تھے کیونکہ پچھلی بار ہم بیچنے کے لیے آئے تھے تو اس کا ریٹ 749 یا چالیس کے قریب لگا تھا اسی لئے ہمیں 60 روپے کا اور لوس ہو گیا اسی وجہ سے ہم نے آلو کو آز نہیں بیچا ہے نیکس میں آلو کا کوئی ریٹ کا کوئی پتا نہیں ہے کیا ریٹ ہو جائے لیکن ساؤتھ کی منڈیاں کافی تیز بتا رہے ہیں لوگ میرے کو پروپر جو نولیج یوٹیوبروں کے مادیم سے ملی ہے ساؤتھ کی منڈیاں تیز بتائی ہیں آزادپور منڈی تھوڑی سی ڈاؤن ہے لیکن اتنی بھی ڈاؤن نہیں ہے پھر بھی لوگوں کو اچھا ریٹ نہیں مل پا رہا ہے ابھی جچھل وارت میں جیسے آپ بتا رہے ہیں باری باری سوڑی ہے کتنا دیکھ رہے ہیں کتنا دن بعد آ سکتا ہے اب یہ تو منڈی کا وہاں پہ جتنا سٹوک ہے سٹوک جیسے ہی بیلنس زیادہ پہنچ جائے گا تو دکت ہوگی جیسے ہی بیلنس وہاں سے نکل جائے گا ایرائیوال زیادہ ہو جائے گی تو سیدھی سی بہتر ڈاؤن ہوگا ایرائیوال اسی ساب سے چلے گی تو منڈی کے ریٹ ٹھیک ہوں گے اور میرا ماننا ہے کہ سبھی لوگوں کو دیرے دیرے آلو نکلتے ہی رہنے چاہیے دیرے دیرے اپنا جو بجٹ ہے اس کے ساب سے آلو کو نکلتے رہنا چاہیے جس سے کہ بیلنس بنا رہے ترل تر بنی رہے بجار میں جس سے کہ کسی کو زیادہ ڈاؤن ہو کسی کو زیادہ بینی پیٹ بھی نہ ملے ابھی کئی کسان جو ہیں ڈاؤن ہوگا ہے جس طریقے سے ڈچھن بھارت میں بھاری بھارش ہو گئی ہے کئی ڈاؤن ہیں جو ہے جیسے کہ حسن ہے منجر یہ چکمہ لوگوں بھی لگا دیا ڈاؤن ہے یعنی کہ اس میں آپ کچھ بچا نہیں ہے بھاری بھارش کی وجہ سے ڈاؤن ہوگا ہے کہ کسان جو کے آلو جو ہے بھاری بھار کرے گا کئی ڈاؤن ہے کیونکہ کسان مہنت کافی مہنت سے پسل کو آتا ہے اور اسے اچھا ریٹ ملے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی بھاری سو تک امید اگر لگائے بیٹے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا بیسے بھاری سو کا ریٹ ہوگا لگ بھار ہزار ہو سکتا ہے ہزار ہزار گیارہ سو تو ہوئی سکتا ہے ڈاؤن ہے لیکن فیلال کی کنڈیشن سات سو آٹھ سو پہ جیسے آلو ہیں سو پر آلو آج بھی گیارہ سو کا ریٹ چل رہا ہے گیارہ سو بارہ سو بھی ہے لیکن جو ڈاؤن آلو ہیں ان کے چھے سو روپے پانسو پانسو ساڑھے پانسو ایسے ریٹ لگ رہے ہیں جو داگی آلو ہیں میں بیاپاری کو کیسے آروپت کروں کچھ کسان بھی ہیں ان کا مال خراب ہے میں کسی کے لئے کیوں غلط بولوں کا بیاپاری لیکن ان کا جو بینی فٹا ہے ان کو جتنا لینا ہے اس سے اور ایکسٹر لے رہے ہوں گے لیکن کہیں تک کسان کا نقصان نہ ہو اسی لئے آلو ٹھیک ہی ریٹ ہونا چاہیے تو کسان ساتھیوں اس کوڑڈ سٹوڈے سے میرے ساتھ میں اتنا ہی ریگولر ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبکرائب کرنا ویڈیو سبھی دوستوں کے شاہر شیئر کرنا اور آج کا یہ جو رہا رہا ہے یہ زیادہ تر کسانوں نے اپنی سنتشتی جاتا ہی ہے کچھ کسانوں نے اسنتشتی جاتا ہی ہے لیکن آنے والے سمیں میں آلو کے ریٹوں میں انکریزن دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ایسے میں جو کسان جو آوشک تھا ہے انہیں وہ اپنے آلو کو نکال سکتے ہیں اور جنہیں کوئی امید لگ رہی ہے کہ آلو کے ریٹ بڑھیں گے تو وہ اپنی امید کو بھی پوری کر سکتے ہیں اور امید پوری طریقے سے جو مارکیٹک ویسے سکتے جو جانکار بتا رہے ہیں باجار جو آنکھلن کرتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں آلو کے ریٹوں میں آہ کچھ نہ کچھ ہے سو سے دو سو روپے یا تین سو روپے پرتی پیکٹ کی بڑھوتری ہو سکتی ہے اور اس سمیں پر کافی آپ لوگوں کو لاب مل سکتا ہے لیکن جس کسی کو آوشکتا ہے وہ نکال سکتا ہے کہیں آگے جا کے یہ کسی کو دوست دینے کی کشت نہ کریں کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوا اس کی وجہ سے نہیں ہوا لیکن امید سبھی کی ہے بارہ سو روپے پرتی پیکٹ کی چاہے وہ کسانوں چاہے وہ یوٹیوروں مارکیٹنگ ویسے سکتیوں کیونکہ یوٹیور ہمیشہ مارکیٹنگ ویسے سکتیوں کے آدار پر ہی چلتے ہیں اور اس سمیں پر مارکیٹنگ ویسے سکتیوں کا انمان ہے کہ آلو جو ہے بارہ سو روپے پرتی پیکٹ پار کرنے والا ہے تو دنیا باد کسان ساتھیوں میرے ساتھ میں ویڈیو میں اتنا ہی آپ کا دن شکل